اسلام علیکم سوفٹیئر انجیننگ کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں ہم وائٹر فار مارڈل ڈسکس کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایس ڈی ایل سی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں ہم نے وائٹر فار مارڈل کے تین پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس میں فرسٹ پوائنٹ ہوگا ریکوائرمنٹ سیکنڈ انیلسز اور لاسٹ جو پوائنٹ ہوگا وہ ڈیزائن ہوگا اس کے علاوہ جو باقی وائٹر فار مارڈل کے پوائنٹ ہوگے وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وائٹر فار مارڈل کیا چیز ہوتی ہے وائٹر فار مارڈل کی دیفنیشن وائسٹن روئیس انٹریوز تھی وائٹر فار مارڈل نائیٹین سیونٹی نائیٹین سیونٹی میں وائٹر فار مارڈل کو انٹریوز کروایا تھا بھی کس طریقے سے ہم وائٹر فار مارڈل کو استعمال کر سکتے ہیں تو دس مارڈل ہیز فائی فیسیز ریکوائرمنٹ انیلسیز انڈ سپیسیفیکیشن یعنی اس مارڈل کے بیسیک جو ہیں نا وہ فائی فیسیز ہیں تو جس میں سے پہلا جو ہے یعنی مساکت اوپر ریکوائرمنٹ انیلسیز ہے سپیسیفیکیشن ہے جزائن ہے ایمپلیمیٹیشن ہے یونٹ ٹیسنگ، انٹیگریشن، انڈ سسٹم ٹیسنگ اور لاسٹ میں کا چیزہ آپریشن اور مینٹینس یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ فیسیز جو ہیں وہ وائٹر فار مارڈل میں آتے ہیں جب بھی ہم کوئی بھی پروجیکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ڈیفرنٹ مارڈلز کو استعمال کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم وائٹر فار مارڈل کے بارے میں پڑھیں گے وائٹر فار مارڈل میں کسی قسم پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے مارڈلز ہیں جو ہم اپنے کورس میں ڈسکس کریں گے تو اس کے علاوہ وائٹر فار مارڈل میں کہتا ہے یعنی یہ جتنے بھی سٹیپ ہیں ساروں کو فالو کرنا ہے اور ایک آجر میں ہی فالو کرنا ہے اور آور لیپ نہیں کرنا یعنی یہ نہیں کرنا کہ جو ساتھویں والا ہے وہ تیسرے نمبر پر کر دے اور جو دوسرے والا ہے وہ چھتے نمبر پر ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح سے فیز لکھے ہوتے ہیں اسی طرح ہی اگر ہم اس کو اپلائی کریں گے تو ہمارا پروڈیکٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کار آمد ہوگا ورنہ کہ چیزیں ہمارا پروڈیکٹ میں ایفیشنسی نہیں رہ سکتی تو دی ڈیویلپر مست کمپلیٹ ایوری فیز بیفور دی نیکس فیز بگین تو جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ ہر فیز کو پہلے کمپلیٹ کرتا ہے اور دین کے چیزیں وہ نیکس فیز میں جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہ نہیں ابھی دوسرا فیز کمپلیٹ نہیں ہوا پراپرٹی کیسے اور وہ کے چیزیں تیسرے فیز میں انٹر ہو گیا تو ایسا نہیں ہوتا وہ تمام کا تمام پہلا فیز کرے گا پھر سیکنڈ فیز کی طرف جائے گا دی ماجر اس نیمد واش اف آر ماجر اسی لئے واش اف آر ماجر کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ واش اف آر جس طرح سے پانی اگر آگے چلا گیا تو پھر وہ واپس نہیں آتا جس طرح لاس لیکشن میں ہم نے ایس جی ایل سی کو اپشن استعمال کیا تھا ایس جی ایل سی میں ہم واپس کو اپشن آتا ہے لیکن واش اف آر ماجر میں واپسی کا کنسپٹ ہی نہیں ہے جب اگر آپ تیسرے فیز میں چلے گئے تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتے اس لئے ہم اس کو واش اف آر ماجر کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ پانی آگے سے آگے ہی چلتا رہتا ہے ریورس جو ہے ہم اس کو نہیں لے کر آ سکتے تو اس لئے اس کو واش اف آر ماجر کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے فیزیز آف واش اف آر ماجر کے کون کونس ہیں تو جائیگرام کی مطلب سے آپ کو دکھائیں گے ہم تو ناؤ لیٹس ٹاک آباو دی فیزیز آف واش اف آر ماجر وچ کن ایکسپرینج کریرلی تھرو دیس جو مکنی سب سے پہلا فیز ریکوائرمنٹ ہے سیکنڈ انیلسیز ہے دین ڈیزائن ہے پھر اس کے بعد کوڈنگ ہے اور ایمپلیمیٹیشن ہے پھر ٹیسٹنگ ہوگا اس کے بعد آپریشن ڈیویلمنٹ ہوگا لاس میں ایک چیزے میں انیٹینس ہوگا اب یہ دیکھیں واش اف آر ماجر میں سارے یعنی ریکوائرمنٹ سے انیلسیز میں آ رہا ہے انیلسیز سے واپس نہیں آ سکتے اگر آپ نے کہا چیزے ایک فیز سے اگلے فیز میں آ چکے تو پھر واپسی کا آپشن نہیں ہے جو چیز آپ نے ریکوائرمنٹ کر دی بس وہ چیز بن گی پھر آپ اس میں چینجنگ کا کنسپٹ نہیں رکھ سکتے اس لیے کہا چیزے واش اف آر ماجر جو ہے جو ایک دفعہ اگلے فیز میں چلے گئے تو واپسی کا کنسپٹ اس میں نہیں ہے تو وی دی ابوو ڈائیگرام انجسٹینڈ جائے دی واش اف آر ماجر ساتھ فیز ہیں جو پورے پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ایک لائف سیکل کا کام کرتے ہیں تو سیون فیز کے نام جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ انیلسس ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ آپریشن انجوائرمنٹ اور لاس میکا چیزے مینٹینس ہے تو اس لیکچر میں ہم یہ فرس جو تھری ہیں وہ جسکس کریں گے باقی جو ہے نیکس لیکچرز میں ان کو جسکس کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹ دیکھتے ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں تو یوزر کی ریکوائرمنٹ کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے وہ چاہتا کیا ہے اس کو پروجیکٹ بنوانا ہے یا ویب سیٹ بنوانی ہے یا سوفٹیئر بنوانا ہے تو کس طرح کا سوفٹیئر بنوانا ہے اس میں کون کون سی ضروریات اس کی ہونی چاہیے جسی طرح سے کالیج کی ویب سیٹ بنوانی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر کسی کمپنی کی ویب سیٹ بنوانی ہے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے اگر یونیورسٹی کی بنوانی جائے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے اسی طرح سے سوفٹیئر بھی مختلف ہوتے ہیں اگر ہم نے اردو لکھنی ہے تو اس کے لیے سوفٹیئر کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہوگی اگر ہم نے انگلیش لکھنی ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہو رہی ہوگر ہم نے نات یا سونگ سننے تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوفٹیئر کی وہ ہوتی ہے تو اس پیسیفک بائی دی وارڈ وی نیڈ ٹو نو دینڈ انجس ہیں وٹو وی ہیو ٹو ڈیزین یعنی اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ ہم نے ڈیزائن کیا کرنا ہے وٹو وی ہیو ٹو ڈیویلپ اس کو بات ہم نے کیا بنانا ہے اور اس کا کیا پروسیس کرنا ہے اور اس کے فرکشنیلٹی کیا ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا رو رکوائرمنٹ میں ہی دیکھی جاتی ہے تو پروائیڈ انپوٹ مٹیریل ٹو پڑیوز بینگ میڈ تو اپکمینگ پروڈیسٹ سٹڈی فرنائلز اور مارک تو اس میں یعنی رکوائرمنٹ میں ہی دیکھا جائے گا کہ بھی یعنی اس کو پروڈیکٹ جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس کو کتنی ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا پڑے گا فرنائلشل طور پر یعنی اس کی کاسٹ بھی اس کے حساب سے دیکھی جائے گی اس کے بعد کہتا ہے ایٹیز آسو کو گیوٹو ایکسٹینشن تو جسائی دی ہاتھ ویر اینڈ سوفٹیر ریکوائرمنٹ آف دی پروڈیوز ویچ ویل بی ڈیزائن ڈیویلپ اینڈ کیپچر آف آل فیسی تو یعنی جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ کو مدد نظر دیکھتے ہوئے ہم نے وہ آگے کنیک بھی اس کو ڈیزائن کیسے کریں گے ہم اس کو ڈیویلپ کیسے کریں گے اور اس کا جو دیکھتا ہے وہ کہاں کہاں سے کٹھا کریں گے اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آتا ہے ریکوائرمنٹ کے بعد وہ ہے انیلسی انیلسی کامپنسی بل وارڈنگ میں یہی چیز ہے کہ بھی جو آپ نے ریکوائرمنٹ لی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ بھی یہ صحیح بھی میں نے ریکوائرمنٹ لی ہے یا نہیں لی ٹھیک ہو گئے یا اس کو میں اس ٹھیکے سے ڈیویلپ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ٹھیک یا یہ زیادہ کوسٹلی تو نہیں ہو جائے گا تو اس کا جائزہ لینے کا جو آپشن آتا ہے وہ انیلسیز کے فیز میں آتا ہے تو اس ڈیزائننگ موجولر سکیماس اینڈ بزنیس روز اس میں ہم مختلف قسم کے روز دیکھیں گے بس جو کونس یعنی طریقہ کا دیکھیں گے جو بھی ہم ماجر وغیرہ کریں ناٹ آنلی دس ریکوائرمنٹ جو آجی انٹو ٹو پارس تو یعنی ریکوائرمنٹ کو صرف دو حصوں میں وہ ڈیوائی نہیں کیا جاتا تو ریکوائرمنٹ گیرننگ ان انیلسیز جو فرسٹ ویز ہے یعنی ریکوائرمنٹ کو دو حصوں میں تو فرسٹ آف آل انفرمیشن انجر ریکوائرمنٹ آف دی پرڈوٹ ڈیویلپ اس گیرننگ فروم دی کسٹمر اینڈ دن ایٹی پرڈیوز دی انیلسیز تو یعنی سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ایک بھی جو ڈیویلمنٹ سے وہ ڈیوزر سے یعنی جو کسٹمر ہے اس سے کون کونسی جو انفرمیشن ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور اس کا پھر وہ جائزہ بھی لیتا ہے تو دی میل رول آف دیس پارٹ ڈو انڈائز انکمپلیٹس انڈ انکنسیسٹی ریلیٹیو اس کے بعد جو دوسرے ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن تو دین دی اباو انیلسیز دی ریکوائرمنٹ آر ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹس ان ڈی ایس آر ایس سوفٹیئر ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن ڈاکومنٹ تو اس سرویس تی پاتھ بیٹوین دی کسٹمر اینڈ ایس آر ایس ڈیویلمنٹ ٹیم تو یعنی اس میں مختی قسم کے ہم پاتھ دیکھیں گے اس سوفٹیئر ریکوائرمنٹ کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ اس فیس میں دیکھی جاتی ہے تو اینی ڈی پیوٹ ان دی فیوچر آر مینج یعنی اگر آگے کی کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ چیز بھی دیکھا جائے گا کہ بھی اگر پروگرام کو ڈیویلپ کرنے میں یا سوفٹیئر کو ڈیویلپ کرنے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو کسی کیسے ہینڈل وغیرہ کیا جائے گا اس کے بعد جو لاس فیس یعنی جو تھرڈ فیس ہے وہ ہے ڈیزائن کا جب آپ نے انیلسیز کر لیا اب اس کے بعد اس کو ڈیزائن بھی کریں گے ڈیزائن یعنی اس کو دو طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے لوجیکلی اور فیزیکلی یعنی جو سٹکچر وغیرہ بنائے جائے گا ہم پیج کے اوپر یہ ڈیزائن بنائیں گے وہ ڈیزائن میں آتا ہے تو آفٹر دی آفٹر دی فرس فیس آو کمپلیٹ اینڈ ویریفائی ایٹیز نیکس موس ایمپورٹن فیز سٹڈی اندیٹی یوسٹو سسٹم ڈیزائن تو ایٹ ہیلپ تو سپیسیفکیشن سافٹر ہارڈوئر ریکوائرمنٹ فاردی پردیوز ڈیزائن تو اس میں ڈیٹیل سے جو ہم نے ریکوائرمنٹ دیکھی تھی جو انیلسیز گیا تھا اس کو ہم سافٹر جو بھی ہارڈوئر تھی اس کی سپیسیفکیشن دیکھتے ہوئے ہم اس کو اوورال کیا چیز ہے ہم ایک آرکیٹیکچر بنائیں گے ایک نقشہ بنائیں گے اور اسی کے مطابق چیزیں ہم کام کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب تک کوئی بھی سافٹر کا نقشہ یا کریئر وہ نہیں بن جاتا آرکیٹیکچر نہیں بن جاتا تو آپ کو کام کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو سو دی ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن موسلی سٹیڈی انڈ ویریفائی ڈیس فیس ایچ آلسو ہیل فول دی ٹرانس فیمیشن آف ایس آر ایس ڈاکومیٹیشن یعنی یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کو کس طرح بنانا ہے کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بات میں کرنا ہے اور کون سے رور سے ہوتے ہوئے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کو کمپلیٹ کرنے تو سو وی کین سے جیت ڈی 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 زیننگ فیس ون یس میکنگ آف ڈی آورال آرکیٹیکچر آف ڈی سوفٹیر ڈیولمے پروڈڈٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نی آورال جو پورا آرکیٹیکچر جب ہم سوفٹیر کوڈویلپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پورا آورال آرکیٹیکچر بنا لیتے کہ بھی یہ پروجیکٹ اس طرح کام کرے گا امید ہے آپ کو آج کا لیکسہ سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپک سمجھنا ہی ہو تو آپ مجھ سے اس ہی ملے جائز پر یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیٹر ٹیٹوریل ہب اس پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ